بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ایک موٹر میں پال کو معلوم کیا جا سکتا ہے یعنی کیسے اس کی وائنڈنگ کو چیک کیا جا سکتا ہے اور اس میں کیا حرابی ہو سکتی ہے اس ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ موٹر کافی ہائی ایمپیر لے رہا ہے تقریباً چودہ پندرہ ایمپیر لے رہا ہے جو اس کے نارمل کرنٹ سے کھئی زیادہ ہے اور کافی گرم بھی ہوتا ہے تو اگر اس کی وائنڈنگ کو ہم دیکھیں تو ہمارے ساتھ یہ ایک سنگل پیز انڈکشن موٹر ہے اور ہمارے ساتھ سنگل پیز انڈکشن موٹر میں دو طرح کی وائنڈنگ ہوتی ہے ایکزیلری وائنڈنگ اور مین وائنڈنگ نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہماری مین وائنڈنگ ہے اور اوپر ہمارے ساتھ اس کی ایکزیلری وائنڈنگ ہے یا سٹارٹنگ وائنڈنگ ہے اب ہم پہلے اس کو میٹر کے ذریعے چیک کریں گے کہ اس میں کراس کنیکشن ہے یا نہیں ہے یہ ہمارے ساتھ ٹو پول کا موٹر ہے اور اس کا جو کنیکشن ہے وائنڈنگ کا وہ سیریز کنیکشن ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی کنیکشن کو سمجھتے ہیں اس کے بعد ہم کراس کو سمجھتے ہیں کہ کراس کیا ہوتا ہے اور کیا وجوہات ہو سکتی اگر ایک موٹر کی وائنڈنگ ہے جو اوپر سے بلکل ٹیک نظر آتی ہے یا پھر اگر ہم اس کو میٹر سے چیک کریں اور میٹر سے بھی ٹیک نظر آئے تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے کہ موٹر زیادہ ایمپیر لے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہ موٹر پہلی ایک دپا اس کا جو ہے نا گر آپ اس کی اس سٹیٹر کو دیکھیں تو بہت رگڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے اس کا کوئی بیرنگ وغیرہ حراب ہوا ہوتا ہوا ہوگا اور اس کی وجہ سے یہ جل چکی ہوگی اس کے بعد اس کی وائنڈنگ ہو چکی ہے لیکن اب جس حالت میں ہے تو اس حالت میں میرے پاس آئی ہے تو ابھی اس کی جو وائنڈنگ ہے وہ بھی ٹیک ہے اور اس کی جو بیرنگز ہو آئے رہے ہیں وہ بھی بالکل ٹیک ہے یعنی اس میں کوئی انبیلنس نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کافی زیادہ ایمپیر لے رہی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی جو انٹرنل وائنڈنگ ہے اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کی کنیکشنز اور اس کی ٹیسٹنگ کے بارے میں اس کا جو انٹرنل وائنڈنگ ہے وہ ہمارے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ساتھ ہر ایک سنگل پیز انڈکشن موٹر میں دو طرح کی وائنڈنگز ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ہم مین وائنڈنگ ایک ہوتے ہیں ایکزیلری وائنڈنگ اور یہ اس کا روٹر ہو گیا ہے تو سیریز کنیکشن میں ہمارے ساتھ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ سوری اس پنکو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیریز کنیکشن میں ہمارے ساتھ سوری پھر سے میں نے غلط پنکو میں سیلیکٹ کیا تھا تو ہمارے ساتھ اس طرح کی دو وائنڈنگز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سیریز کنیکشن میں ہوتا کیا ہے کہ ہم ان دو وائنڈنگز کو آپس میں سیریز کر لیتے ہیں سپن پر میں ذوڑا کام نہیں کر سکتے تو اس کو تھوڑا سائٹ پر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سوری یہاں سے ہوتا ہے ان دونوں کو ہم سیریز میں کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ چار وائرز باہر نکلتی ہیں اب یہاں پر ہمارے ساتھ یہ مین وائنڈنگ ہے تو اس کو ہم نے دو وائنڈنگ کو سیریز کیا ہے اس طرح ہبر بھی دو وائنڈ کو ہم نے سیریز کیا ہے ان کے بیچ جو کنیکشن ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ کامن کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ ہمارے ساتھ رننگ پوائنڈ اور یہ ہمارے ساتھ سٹارٹنگ پوائنڈ کہلاتا ہے اب اگر ان دونوں کے بیچ کنیکشن کے باوجود اگر یہ ایک کوائل کسی جگہ پر اس کوائل کے ساتھ کنیکشن بنا لے یعنی یہ دو کوائل سے تو یہ ایک وہ نیچے بیٹا یہ اوپر بیٹا ہے تو یہ اوپر والا اس کے اوپر ہے تو اگر اس کے ساتھ یہ کوئی کنیکشن بنا لے تو ہم اس کو کراس کنیکشن بولتے ہیں اور کراس کنیکشن کو چیک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ملٹی میٹر کے ذریعے دونوں وائنڈنگز پہلا الیک کر دیں اس کے بعد چیک کر لیں تو ابھی اس کا انٹرنل کنیکشن تو ایسا ہے لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ زیادہ وائرس ہے جس میں دو یہاں پر ہے دو یہاں پر ہے اور دو یہاں پر ہے یہ کیسے ہوا ہے ہمارے ساتھ اور آپ دیکھیں تو اس کو میں الگ الگ کر لیتا ہوں یہ جو دو وائرس آپ کو نظر آ رہے یہ ہمارے ساتھ سٹارٹنگ وائنڈنگ کے سرے ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ ہمارے ساتھ سوری یہ جو یہ دو جو نظر آ رہے یہ ہمارے ساتھ ریننگ وائنڈنگ کے سرے سٹارٹنگ کا ایک یہاں پر ہے اور یہاں پر نکلا ہوا ہے اسی طرح یہ اور یہ ہمارے ساتھ کیپیسٹر کے لیے کنیکشن بنا ہوئے تو وہ وائر یہاں پر آ چکی ہے تو سب سے پہلے ہم وائنڈنگ کو چیک کر لیتے ہیں وائنڈنگ کی چیک کرنے کے لیے میں نے ملٹی میٹر کو اوہم ٹیسٹنگ پر لگ دیا ہے اور میں اس کو کنیکٹیوٹی ٹیسٹنگ پر لے جاتا ہوں کیونکہ موٹر بڑی ہے تو اس کی ریزسٹنس کافی کم ہوگی تو اب ہمارے ساتھ ایک سٹارٹنگ کا سرہ یہاں پر ہے اور ایک یہاں پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ تقریباً سکس فائنٹ تری یا فائی فائنٹ ون امپیر لے رہے اور اگر ہم اس کو باڈی کے ساتھ ٹیسٹ کرتے ہیں تو کوئی بھی ایشو نہیں ہے اب اگر میں اس کو سائٹ پر کر لیتا ہوں اور اس مین وینڈنگ کو چیک کر لیتا ہوں جو کہ میرے ساتھ یہ دونوں ہیں یہ وائر جو ہے آپ کو نظر آئے تو یہ یہاں سے ہو کر یہاں پر آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیپیسٹر کیلئے ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں ہمارے ساتھ کامن ہو جائیں گے یہ رننگ ہے اور اس کے ساتھ یہ کیپیسٹر کیلئے وائر جاتا ہے یہاں پر اگر آپ اس کو چیک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر اس کی ریڈنگ آ رہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ریڈنگ نہیں ہے تو یہ ایک سائٹ پر رکھ لیتا ہوں اب یہ دونوں جو ہے ہمارے ساتھ مین وینڈنگ ہے اور مین وینڈنگ کی جو ریزسٹنس ہے اگر ہم چیک کریں تو یہ میٹر ترلڈ آرک شونی کا تقریباً 3.2 یا 3.3 آمز ریزسٹنس دکھا رہا ہے اب اگر میں اس ایکزیلری یا سٹارٹنگ وینڈنگ کے ساتھ اس کی کنیکٹیویٹی چیک کرتا ہوں تو بالکل کنیکٹیویٹی نہیں ہے جو کہ اچھی بات ہے اور اگر میں باڈی کے ساتھ ٹیسٹ کرتا ہوں تو کوئی بھی کنیکٹیویٹی موجود نہیں ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے لیکن یہ موٹر پھر بھی زیادہ تو نہیں ہوا ہے کوئی کوائل جلا ہوا تو نہیں ہے ہو سکتا ہے اگر یہ مین وینڈنگ ہے اور مین وینڈنگ انٹرنلی آپس میں کروس ہو چکا ہو یا شارٹ کنیکشن ہو چکا ہو تو وہ بھی ایک کوائنڈ بن سکتا ہے مثال کے طور پر میں یہاں پر پھر سب جانے کی کوشش کرتا ہوں پر ایکزیمپل یہ ہمارے ساتھ مین وینڈنگ ہے اور یہ یہاں پر کوائلز ہے تو اگر ان میں سے ایک کوائل دوسرے کوائل کے ساتھ یہاں پر کوئی شارٹ سرکٹ بناتا ہے یا کروس کنیکشن بناتا ہے تو اس وجہ سے بھی ہمارے ساتھ جو کرنٹ ہے وہ پھر زیادہ لے گا موٹر تو ابھی پھر ہم اس کو سائٹ پر کر لیتے اور اس کو تھوڑا سا اس کی فیزیکل ویو چیک کر لیتے تو فیزیکل نہیں ہے کہ ہم اس کو حراب مان لے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ ہے جس کو ہم شک کے بنا پر لے سکتے ہیں لیکن پہلے ہم اس کی ٹائپنگ ہے اس کو کھولیں گے اس وائر اس کو الگ الگ کریں گے اور ہم اس کا جو انٹرنلی سیریز کنیکشن ہے اس کو بھی الگ الگ کریں گے تو ہر ایک کوائل کا الہدہ الہدہ ریزیسٹنس چیک کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ انٹرنلی کوئی کوائل حراب ہے یا نہیں ہے تو یہاں پر یہ جو ٹائپنگ ہے یہ ہم ہٹا لیتے ہیں کیونکہ کراس کنیکشن کا جو ایشو تھا وہ تو نہیں ہے اگر کوئی رننگ کوائل اپنے ہی کوائل کے ساتھ کراس ہوا ہو تو وہ پھر آپ میٹر کے ذریعے ایسے پوائنٹ نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کے جو وینڈنگ کنیکشن ہے مکمل وہ کول نہیں دیتے سیریز کنیکشن ہے تو ہمارے ساتھ ہر کوائل کا آخری سرہ دوسرے کوائل کے آخری سرے کے ساتھ اٹیج ہوگا موسیقی 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 وینڈنگ کا جو سیریز کننکشن ہے انٹرنیری وہ ہے ہم پہلے اس کو آفن کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کو بھی چیک کرنا ہے ہو سکتا ہے یہ بھی حراب ہو سکتا ہے اسی طرح ہم پھر یہاں پر ان وائرز کو بھی چیک کریں گے یہ وائرز آپس میں کافی ایک ساتھ تھوڑے سے ملٹ ہوئے تھے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایشو یہاں سے ہو سکتا ہے اور کچھ وائرز یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ اس کی انسولیشن جو ہے وہ ہٹ چکے ہے تو یہ بھی ہم الگ الگ کریں گے ٹھیک ہے اس کو بھی الگ الگ کر لیں گے اب ہمارے ساتھ اس کی جو کننکشن ہے اس کو بھی ہم جو من وینڈنگ کے کننکشن ہے اس کو بھی یہ کافی گرم ہو چکا ہے تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ایشو ہو سکتا ہے آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر یہ جو انسولیشن پیپر ہے وہ بھی تھوڑا سا ہیٹ ہوا ہے اور یہ جو انسولیشن اس لئے یہ بھی کافی گرم ہو چکے ہیں جو ملتا ہے اس کے پر دیکھوڑا سایت ایشو ہو چکے ہیں جو ملتا ہے ایشو ہو جو انسولیشن پیپر ہے جو ملتا ہے جو ملتا ہے جو ملتا ہے جو ملتا ہے موسیقی سارے کنیکشن اب اس کے الگ ہو چکے ہیں یہ جو کپیسٹر کے لئے وائر جاتا تھا اس کو میں ہٹا دیتا ہوں اور اب ہمارے ساتھ کچھ یوں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ مین وائنڈنگ کا ایک سرہ ہے اور یہ اس کوئل کا آخری سرہ ہے یہ سوری یہ پہلے والا ہے اور یہ لافٹ والا ہے تو اب ہمارے ساتھ دوسرا کوئل ہے یہ ہمارے ساتھ اس کا پہلا سرہ ہے مین وائنڈنگ کا سوری آخری والا ہے اور یہ ہمارے ساتھ پہلا ہے تو اب ہم چیک کریں گے کہ اس کی ریزیسٹنس کتنی آتی ہے ہم یہاں اس بزر موڈ کو نہیں یوز کریں گے بلکہ ہم یہاں سیدھا ہی رینج سلٹ کریں گے اور ہم ٹیسٹنگ ٹھیک ہے بزر میں تھوڑا سا یہ ریڈنگ سلو شو کرتا ہے تو اب ان دونوں کا اگر ہم آپس میں ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ جو ریڈنگ ہے وہ 1.5 اومز ہے ایک کوئل کا 1.5 اومز یا 1.4 اومز اسی طرح اگر ہم اس دوسرے والے کوئل کا چیک کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ 1.4 اومز دونوں کا سیم آ رہا ہے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو دونوں کوئلز ہے اس کی ریڈنگ سیم آ رہی ہے ہو سکتا ہے یہ ایشو جو ہے ان کی وجہ سے ہوگر ہم اس کو دوبارہ سے یہاں پر نزدیک کریں گے اور پھر ریڈنگ چیک کر دے کیونکہ پہلے ٹیپنگ میں آپس میں بالکل نزدیک تھے ہم شک کے بنا پر اس کو لیں گے کیونکہ اس کی جو پائنل ٹیسٹنگ ہوگی وہ تب ہوگی جب ہمارے ساتھ یہ دوبارہ سے ہم اس کو پٹ کر دیں گے اور اسیمبل کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کو جب کرن دیں گے تب ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ایشو حل ہو گیا ہے یا نہیں تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا آپس میں ملاتے ہیں ان دونوں وائرس کو فرز کرے کر ہمارے ساتھ یہ دونوں پیلے اٹیچ دیں تو ان دونوں کو ہم تھوڑا اٹیچ کر لیتے کیونکہ ایک ساتھ انسولیشن اس کی ہٹ گئی تھی اور یہ پھر باڈی کے ساتھ اس کا جو کنیکشن ہے وہ بن چکا ہوتا ہے تو پھر یہ دونوں کوائل آپس میں مل گئے ہوں گے تو میٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہم ان دونوں کوائل کو آپس میں ملاتے ہیں یعنی یہ ایک ہی کوائل ہے لیکن دونوں وائرس کو ہم آپس میں اٹیچ کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ریڈنگ جو آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ اوہم سیون اوہم تک چلی گئی ہے تو مسئلہ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے جو میجر مجھے شک ہے اسی پر ہے کیونکہ یہ اس کے جو انسولیشن ہے وہ دونوں کا اتر چکا ہے اور اس کی جو باڈی ہے وہ سلور کی بنی ہوئی ہے لیمونیم کی بنی ہے تو اس وجہ سے دونوں میں وہ ایک گوڈ کنڈکٹر ہے تو دونوں میں کنیکٹیوٹی یہاں پر بنی ہوگی اب یہ ہماری بھی ایک مسٹیک کرسکتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ باڈی کا جو شارٹ ہے وہ نہیں چک کیا ہے پہلے کہ ہم سیریز کنیکشن سے یا سیریز ٹیسٹنگ لیم سے چیک کرتے تو پھر ہمیں ایشو کا پتہ چل سکتا تھا لیکن برحال ہم نے یہ تو مین وینڈنگ ہم نے چیک کر لی ہے اب ہم چیک کرتے ہیں اس کی جو ایکزیلری وینڈنگ ہے اس کا کیا حال ہے تو ایکزیلری وینڈنگ ہمارے ساتھ یہ ایکزیلری وینڈنگ کا پہلا سرہ ہے یہ آخری سرہ ہے ایک وائل کا تو سب سے پہلے ہم اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور ریڈنگ جو ہے وہ ہے 3.7 اوہم اسی طرح ہم اس سائٹ پر آتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ایکزیلری وینڈنگ کا ایک سرہ ہے اور دوسرا سرہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ ہے تو ان دونوں کو بھی چیک کر لیتے ہیں 3.8 یا 3.8 سیون اوہم ریزیسٹنس آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو انٹرنل دونوں وینڈنگز ہے اس کی جو ریزیسٹنس ہے وہ سیم آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ اس کی وینڈنگ ٹھیک ہے اگر کسی بھی کوئل کا ریزیسٹنس اگر سٹارٹنگ وینڈنگ کا ایک کوئل کا ریزیسٹنس 5.4 ہم آتا ہو دوسرے کا 4.0 ہم آتا ہو 4 آتا ہو تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وینڈنگ حراب ہے ایک سائٹ کی جو وینڈنگ ہے وہ حراب ہو چکی ہے جو کم ریزیسٹنس دے گی تو وہ کوئل حراب ہوگا لیکن جو مین وینڈنگ ہے اس کی بھی ریزیسٹنس سیم سیم آئی ہے دونوں کی اور اسی طرح ایکزیلری وینڈنگ کی جو ریزیسٹنس ہے وہ بھی سیم آ چکی ہے تو جو مین ایشو تھا وہ صرف یہی تھا کہ یہ جو دو وائرس تھے یہ باڈی کے ساتھ شارٹ تھے جو باڈی کے ساتھ جب شارٹ ہوں گے تو اس کی کنیکٹیویٹی آپس میں بن چکی ہوگی اور اس وجہ سے یہ ہائی ایمپیر لیتا تھا لیکن چک کرنے کے بعد پتا چلے گا کہ یہ ٹیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اب جب کہ ہم نے اس کو دوبارہ سے اسیمبل کر دیا ہے اور اس کا جو ایک رننگ کوئل تھا وہ اب اپنے بیچ میں دوسرے کوئل کے ساتھ کروس تھا تو وہ کروس کنیکشن بھی ہم نے ختم کر دیا ہے اب چک کرتے کہ یہ اس کی کارگردی کیا ہے ہاتھ سے چک کرتے یہ کلکل نرم ہے اس کا جو ایمپیر ہے وہ تقریباً ابھی نارمل ہو چکا ہے اس میں کوئی ایسی ایشو نہیں ہے ساڑھے چار سے پانچ ایمپیر لے رہا ہے اور پہلے آپ لوگوں نے اس کا ایمپیر چیک کیا تھا وہ تقریباً پندرہ ایمپیر لے رہا تھا تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میٹر کے ذریعے آپ پائن ڈوٹ نہیں کر سکتے جیسے کہ اس میں جو یہ ایشو تھا یہ میٹر کے ذریعے پائن ڈوٹ نہیں کیا جا سکتا تھا اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے مزید ویڈیوز کے لئے آپ ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اللہ حافظ اپنے دعاوں میں یاد رکھیں دامو لائک